اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خوش حمدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے نامز میڈیکل کالجز کی جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں میڈیکل کالجز اس میں سی ایم ایچ لاہور کوئٹا انسٹیوٹ آف میڈیکل سینسز سی ایم ایچ ملتان انسٹیوٹ آف میڈیکل سینسز واہ میڈیکل کالج ہائی ٹیک ٹیکسلا سی ایم ایچ کھاریاں کراچی یعنی کیمز جیسے ادارے اس میں شامل ہیں آئیے آج ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ اس سال ان کا فی سٹرکچر کیا ہے ہائی ٹیک یونیورنسٹی کی جانب سے جو ایڈورٹائز جاری کی گئی ہے جو ان کی ویب سائٹ پر ڈیٹا دیا گیا ہے ان کے پہلے سال میں تقریباً چودہ لاک چھتر ہزار سیکنڈ میں سولہ لاک تھرڈ میں سترہ لاک اکیس ہزار فورتھ ایئر میں اٹھارہ لاک انسٹھ ہزار اور اسی طرح آنوارڈ چلتے جائیں گے اس حوالے سے ان کا جو ہاؤسٹل چارجز ہیں چالیس سے پچاس ہزار پر منت ہے ٹرانسپورٹ چارجز تقریباً سترہ ہزار سے بائیس ہزار ہیں یہ ہائی ٹیک جو انسٹیوٹ ہے اس کی فی سٹرکچر ہے ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے آپ ویڈیو کو پاز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس سال میں کتنا لیا جائے گا اگلی جو یونورسٹی ہے میڈیکل کالج ہے کراچی انسٹیوٹ اس کے جو نیاش ڈول جاری کیا گیا ہے اس میں فرسٹ ایئر بارہ لاکھ کاسی ہزار سیکنڈ تیرہ لاکھ پنتالیس ہزار پھر چودہ لاکھ تیرہ ہزار پھر چودہ لاکھ تیراسی ہزار پندھرہ لاکھ ستاون ہزار فیفت ایئر میں فیس لیا جائے گا اس کے علاوہ جو فرسٹ ایئر میں اور بھی مختلف فیسے ہیں وہ بھی سٹوڈنٹ اگر ایڈمیشنل لیتے ہیں ان سے لیے جائیں گے اس کی تفصیل بھی کراچی انسٹیوٹ آف میڈیکل سینسز ملیر کی جو ویب سائٹ ہے ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگلی جو ہماری ویڈیو ہے سی ایم ایچ بھاولپور کی ہے یہ اس بار تقریباً تیرہ لاکھ فیس لے رہے ہیں یہ ان کا خاص بات یہ ہے کہ یہ تیرہ لاکھ پہلے یئر میں بھی تیرہ لاکھ ہے اور آخری سال بھی تیرہ لاکھ لیا جائے گا اس کے علاوہ ان کے جو فیس سٹرکچر ہیں ہاؤسٹل فیس دو لاکھ ستر ہزار اینوال چارجز لے جائیں گے ہاؤسٹل کی سیکیورٹی فیس پہلے سال میں تیس ہزار لی جائے گی اس کے علاوہ سی ایم ایچ ملتان کی جو فیسز ہیں وہ تقریباً اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر ہیں سترہ لاکھ پندرہ ہزار فسٹیئر میں اس کے بعد سولہ لاکھ چھانوے ہزار بکیہ سالوں میں آپ سے پر یئر لیے جائیں گے ریجسٹرشن فیس اینوال فیسز وغیرہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے سکرین پر ہے ہاؤسٹل چارجز آٹھ ہزار پر منت لانڈری کے چھتیس سو میل کے کنڈیشن جو انفلیشن ہوگی اگر آپ لمسم ایک ہی دفعہ پیمنٹ کریں گے تو چار پرسنٹ چھ ماہ بعد کریں گے تو دو پرسنٹ اور کوارٹرلی پیمنٹ کریں گے تو آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دی جائے گی لمسم فوراں آپ پیمنٹ کریں گے یکمشت پیمنٹ کریں گے تو چار پرسنٹ تک آپ کو ریعت دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ سی ایم ایچ لاہور کا جو نیا شدول ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا اس کے بعد اٹھارہ لاکھ پھر انیس لاکھ اس طرح ان کا ہے لیکن اس بار یہ ریوائز ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ اس بار وہ کتنا لیں گے لیکن ظاہری بات ہے کہ ڈالر کے جو ریٹس ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اضافہ متوقع ہے کوئٹا انسٹیوٹ آف میڈیکل سینسز کی جو پچھلے سال کی ہمیں سٹرکچر فی سٹرکچر ملی ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر ہے نو لاکھ چوبیس ہزار فسٹیئر میں اور پھر اگلے جو چار سال ہوں گے وہاں پر آٹھ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار لکھا ہوا ہے لیکن یہاں بر بھی اضافہ ممکن ہے تقریباً لاکھ کے قریب پچاس ہزار لاکھ اضافہ ہو سکتا ہے کوئٹا میں ہاؤسٹل چارجز بھی آپ کے سامنے سکرین پر ہیں کہ جو پینسٹر تیتری پھر میل کے دہتر تیتری آٹھ سو ٹرانسپورٹ کے لیے جائیں گے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا شکریہ